جو مورنگ ایوٹ ویلکم ٹو اس ف ایڈوکیشن کرنٹ افئر تھو ایم سے FEQ کی سیریز میں آج ہم 6 اکٹوبر کی کرنٹ ہے فر کو ڈسکس کریں گے اور اس ویڈو میں ہم اپنی دہ ہندو اور پی آئی بی کے جو کرنٹ افئر کی سیریز ہے اسی کو آنگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے جن لوگوں کا بھی آپ کا اگر پرلیمس اگزام اچھے سے گیا ہوگا سب کو کنگریچولیشن اور اچھی طریقے سے مینزیں کی تیاری میں لگ جائیے ٹھیک ہے اور جو بھی ہاں کرنٹ افیر پڑھایا جاتا ہے اس کو دھیان سے سنیے اور اس کا ایکسپلینیشن میں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس میں کچھ ایمپورٹر ایمپورٹر سکیم کے بارے میں بھی ڈسکس کی جاتا ہے انہیں سکیم کو چاہو تو اے فور سائز کی کاپی میں لیکھ لیجیے تاکہ وہ آپ کو مینز میں لکھنے کے لیے ہیلپ کریں گی چلے ٹھیک ہے آج جو بھی ہمارے ساتھ نئے چڑھیں ان کے لیے مارکن سکیم کے بارے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے جو مارکن سکیم میں وہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو دس میں سے چھ کوشن کو اٹلیس کریٹ کرنا ہے تاپی ایک سیف زون پر رہیں اور وہاں پہ آپ کو خیر رہے گا کہ آپ کا پریلیمز کا جو نیکسٹیئر پرپریشن کرنے ان کی جو پرپریشن ہوگی وہاں پہ سکسس ہو جائے گی مطلب آپ کو سکسٹی پرسن اور ون ٹوئنٹی پلس مارکس کا جو کٹ آؤٹ ہے وہ آپ کو وہاں پہ کریک ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جو بھی ٹیسٹ کو دیتے ہیں اگر ان کے ایٹ سے ٹین مارکس آتے ہیں تو وہ آپ کا بیسٹ ایویویشن ہوتا ہے اگر چھے سے آٹھ آتے اس کو گوڑ کہا جاتا ہے اور اگر چار سے چھے کے بیچ میں اگر آپ کے نمبر آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایمپرویمنٹ کے جاری ہوتی کہ اگر آپ کا چھے سے کم ہو رہا اسکور مطلب وہاں پہ ایک سیکیورٹی نہیں رہتی ہے سینس او سیکیورٹی نہیں رہتی ہے کہ آپ مطلب آپ کا پریلیمس کریک ہوگا کی نہیں ہوگا اس لئے وہاں پہ ایمپرویمنٹ اور ایک بار کیئر فولی ریڈنگ کی ضروری ہوتی کہ آپ کو کس طریقے سے ریڈ کرنا تھا آپ نے کہیں ریڈنگ میں مسٹیک کی ہوگی اور اگر دو سے چار کے بیچ میں آ رہا ہے تب تو پھر وہاں پرابلم ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایکزام وہاں پہ مطلب ایکزام کریک نہ ہو ہو کہ اب دو سے چار کے بیچ میں تو نمبر اتنے آپ کو نہیں مل پائیں گے جتنے میں آپ کا ایکزام کر رہا ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بار پھر سے انویسمنٹ کرنا پڑ سکے ایک بار پھر سے سٹارٹ کرنا پڑے ایکزام کی پرپریشن ٹھیک ہے تو کوشش کریے گا کہ تھوڑا سا اپنا اسکور اوپر رکھئے اور ایویلویشن جنور کریے کہ مسٹیک کہاں پہ ہو رہی ہے اور کہاں پہ اس کو اینالائز کرنا ہے ٹھیک ہے چلی ایک ٹھیک ہے فرسٹ کوششن پہ چلتے ہیں فرسٹ کوششن ہے پرچیسنگ مینجر انڈیکس تو پی ایم آئی کے اوپر دو سٹیٹمنٹ ہے بتانا کون سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے فرسٹ ہے انڈیکیٹر آف بیجنس ایکٹیویٹی بیس ایکسکلوزیب لی آن دا ویلی آف چینج ان پروڈکشن وولیوم کی ایک انڈیکیٹر ہے جو بیجنس ایکٹیویٹی پہ اوپر بیس ہوتا ہے جو ایکسکلوزیب لی مطلب جو مکھی روپ سے جو ویلی آف چینج ان پروڈکشن وولیوم کی اوپر ور کرتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو پی ایم آئی ہے پی ایم آئی ویلیو ایب آف فیفٹی ڈی نوٹ ایکسپینشن ان بیزنیس ایکٹیویٹی کیا کہ جو پی ایم آئی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ فیپٹی کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیجنس ایکٹیویٹی میں کافی ایکسپینشن دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو کون سی سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے اپشن اے وان آن لی اپشن بی ٹو آن لی اپشن سی وان این ٹو این اپشن جی نان آف دائب ویڈیو کو پاوز کر کے آن سر دیجئے فیڈ ڈسکس کرتے ہیں چلو آئی اپنے آن سر سوچ لیا ہوگا دیکھ لیتے رائٹ آن سر کیا ہے یہاں جب کو رائٹ آن سر ہے آپ کا آن لی اپشن ٹھیک ہے OPS Dance د Kommentar альные ڈوابنش اٹھیک ہے انہ immunصور جو آپ کا پھن Siz انجس مینجر اپنے اگر یہاں پہ آپ کیạnhõ shortly मینجر آن س رہے 50 کے اوپر چلتا ہے 30ٹوبر پلس چلتا ہی مطلب یہاں پہ ایکسپنشن دیکھا جاتا ہے حکم 50 SKA مطلب وہاں پہ آپکا کہ آپ اپر Biz بی ہی بھی خصے میں اپ curtain ہے کیونکہ یہاں پہ جو دیا کہ it is an indicator of business activity based exclusively on the value of change in production volume تو یہ ایک کو غلط دیا گیا یہ economy کیوں پر زیادہ بیسٹ ہوتی ہے نا کی change production volume کی اوپر ٹھیک ہے اس لئے سیکنس میں آپ کی کیا ہو جاتی ہے سیکنس رونگ ہو جاتی ہے کچھ اور چیزیں سمجھتے اس کے بارے میں کہ جو purchasing manager index ہوتا ہے یہ economic indicator ہے جو سروے کرتا ہے purchasing manager اور at businesses کا ٹھیک ہے جو کافی important sectors میں آپ کو helpful کرتا ہے اور جو most common PMI سروے ہوتے ہیں یہ manufacturing PMI اور جو service PMI ہوتی ہے یہ زیادہ مطلب زیادہ اینے کے اوپر اس میں work ہی جاتا ہے ٹھیک ہے it is a survey based measure that ask the respondent about changes in their perception ٹھیک ہے تو یہ change جو ہوتا ہے perception کے اوپر بات کرتا ہے نا کی change in their volume کے اوپر بات کرتا ہے وہاں پہ کچھ سم کی businesses variables کو دیکھا جاتا ہے جو کچھ منت پہلے جتنے بھی important variables کے اوپر جو ان task کو complete کیا گیا تھا انہی task کے اوپر پھر کیا کیا جاتا ہے اس پر منجر انڈیکس کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بارے میں important اس کو یاد رکھے گا اور اگر آپ کا denotion 50 کے اوپر ہے مطلب آپ کی business activity expansion میں چل رہی ہے اور اگر 50 denotes نیچے چل رہا ہے مطلب کیا ہے کہ business میں کچھ contraction آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بارے میں important ہے یاد رکھے گا next question پہ چلتے ہیں next the following statement regarding the goods and service tax council جسٹ council کے اوپر تین statement ہے بتانا کون سٹیٹمنٹ correct ہے ٹھیک ہے first statement ہے every decision of the gst council is taken by majority of not less than three-fourth of the weight votes of the member present and voting کی جو بھی gst council کے اندر جو مطلب جو بھی voting کی جاتی وہ majority میں کی جاتی ہے وہاں پہ at least three by four three by four member سے کم تو voting نہیں پڑنا چاہیے ٹھیک ہے پہلے statement آپ کی یہ دی گئی ہے second two-third of the total number of member of the goods and service tax council constitute the quorum at this meeting کی جو two-third ہوتے ہیں total member of gst council کے اندر جتنے بھی two-third member ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں quorum at its meeting اپنی خود کی meeting میں ایک quorum تیار کیا جاتا ہے جس میں two-third member ہوتے ہیں third the vote of the central government has a weight of one-third of the total vote cast کی جو vote ہوتا ہے central government کے پاس اس کا weightage جو ہوتا ہے وہ one-third of the total vote cast کا ہوتا ہے مطلب جسے نہیں بھی total voting پڑھتے ہیں اس کا one-third کس کی طرف سے ہوتا ہے وہ central government کی طرف سے ہوتا ہے تو کون سی statement correct ہے option a one and two option b two and three option c one and three and option d none of the above so video pause کر کے answer دیجئے پھر discuss کرتے ہیں چلی آئی روپ آپ نے آنسر سوچ جی ہوگا دیکھ لیتے رائٹ آنسر کیا ہے ٹھیک ہے ون بائی ون سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے فرسٹ سٹیٹمنٹ جو ہے کہ every decision of the gst council taken by majority of not less than three fourth of the weightage weighted votes of the member present and voting کہ جو بھی member present ہے اور جو voting دے رہے ہیں وہاں پہ at least three by fourth member تو آپ کو voting کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے وہ voting انیوار ہوتی ہے second statement ہے کہ two third of the total number of member of the goods and service tax council constitute the quorum of its meeting دیکھیں quorum بنانے کے لیے two third member کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے quorum is a type of council ٹھیک ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو two third member کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پہ جو ہے یہ آپ کی statement غلط دی ہوئی ہے یہاں پہ one third ٹھیک ہے یاد رکھئے گا one third member ضرورت جروری ہوتے quorum بنانے کے لیے ٹھیک ہے third statement جو ہے کہ the vote of the central government has a weightage of one third of the total vote cast کی اس کے اندر جو central government کا weightage ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا one third یہ بالکل correct دیا ہوئے تاپکہ جو پہلی اور تیسری statement ہے یہ correct ہے right answer آپ کا c ہو جائے گا ٹھیک ہے c will be your right answer کچھ اور چیزیں سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کہ statement one جو ہے اس میں جو correct یہ اسی لیے دیا ہوئے کیونکہ جو جیسٹی کاؤنسل ہوتا ہے اس میں جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں at least majority تو ہونا چاہیے اور ساتھ 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 three by fourth سے کم تو member جو پریزنٹ ہے اور ان کو voting نہیں ہونی چاہیے مطلب وہاں پہ اگر three by fourth member آپ کے جیسٹی کاؤنسل میں نہیں ہے تو پھر اس کی voting نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھے گا important ہے باقی دو چیزیں ہم نے discuss کر لیا ہے کہ جو three by fourth member چاہیے ہوتے quorum کے لیے تو وہ غلط ہے وہاں پہ one half ٹھیک ہے one half of the total number of member ایک second یہاں پہ i think میں نے one third لگ دیا یہ one third نہیں ہے it is one half ٹھیک ہے مطلب one and a half مطلب آدھے member چاہیے ہوتا ہے جیسٹی کاؤنسل کی میٹنگو بنانے کے لیے جو goods and service tax کی council کو جب constitute کیا جاتا ٹھیک ہے quorum بنانے کے لیے یاد رکھے گا it is one by half ہے ناکی one by third ہے ٹھیک ہے by mistake وہ ہو گیا تھا one one and a half ہے ٹھیک ہے next question پہ چلتے ہیں next who among the following can vote through postal ballot in india کی postal ballot کا use کر کے india میں کون کون vote دے سکتا ہے first a person subjected to prevention detention کی اگر کوئی person کو prevented detention میں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے وہ jail کے اندر ہے کسی prevented detention کے خارن تو وہ person poster ballot کا use کر کے india کے اندر vote دے سکتا ہے second a public servant on election duty اگر کوئی public servant ہے وہ کہیں پہ duty کر رہا ہے ٹھیک ہے تو election کے سمیں ٹھیک ہے election duty کے سمیں تو کیا کر رہا ہے وہ اپنا vote poster ballot کے ذریعے دے سکتا ہے تو کون 정س کی تک کریں آپسن ای ونولی اوپشن بی 2 اوپشن سی ونیتو ونیتو نسان ڈی نین اوز سو ویڈیو کو پاوز شکر آنسر بھی جو دیجئے فرے تیسکس کرتے ہیں بتا دلو اپنے انسر سوچ لیا اوگا دیکھ لیتے سب سے پہلے جو پہلی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی پرسن جیل کے اندر ہے اس کو رکھا گیا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ پوشٹر بیلٹ کا یوز کر کے اس کا یوز کر کے کیا کر سکتا ہے اپنی ووٹ دے سکتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو دی ہے کہ اپنے پوشٹر بیلٹ سرویس ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ ان کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے سکتے ہیں تو یہاں پہ پوشٹر بیلٹ کا یوز کیا جاتا ہے کچھ چیزیں سمجھتے ہیں پوشٹر بیلٹ آلاو کرتا ہے ووٹر کو کی کاسٹ کر سکتا ہے وہ اپنی ووٹ کسی بغیر ریموٹلی ایریاز میں ہے کی وہ ریکارڈ کر سکتا ہے اپنی ہر پریفرنس کو بیلٹ پیپر کے جاری ہے اور سینڈ کر سکتا ہے اس کو بیک واپس الیکشن آفیس الیکشن آفیسر میں بیفور کاؤنٹنگ تو کاؤنٹنگ پہلے اگر وہ اپنی ووٹ کو بھیج دیتا ہے سینڈ کر کے کہ میں نے اس پرسن کو اپنا ووٹ دیا ہے تو وہاں پہ وہ ووٹ فیاریبل مانی جاتی ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں اور سیکشن سکسٹی ٹو فائب آب دا ریپرزنٹیشن آب دا پیپل ایکٹ نائنٹین فٹی ون کا جو ہے وہ اس نے یہی کنفر کرتا ہے کہ ووٹنگ رائٹس آن دا اگر ووٹنگ رائٹس اگر کسی کیوں میں رکھا گیا ہے تو وہاں پہ اس کے پاس ووٹنگ رائٹس ہے اور اس پر رول ایٹین اور جو آپ کا ریپرزنٹیشن اور پیپل ایکٹ نائنٹین فٹی ون ہے اس کا جو رول ایٹین ہے وہ کنڈرٹ کراتا ہے الیکشن رولس نائنٹین سسٹی ون کے اکورڈنگ ٹھیک ہے سوری جو نائنٹین سسٹی ون کا جو رول ہے اس کا اس کا پارٹ ایٹین جو ہے ٹھیک ہے مطلب رول نمبر ایٹین اور جو آپ کا کنڈکٹ آف الیکشن رولس ہیں ٹھیک ہے اس کا جو سن ہے نینٹین سسٹی ون کا اس کے اندر یہ بتائے گیا ہے کہ جو الیکٹر سے اندر پریبنٹیڈ اٹینشن آر انٹائٹل دو کاس دیر ووٹس بائی پوز کی اگر کسی کو پریبنٹیڈ اٹینشن کے اندر رکھا گیا ہے تو پوری طریقے سے حق دار ہے اپنی ووٹ دینے کا ٹھیک ہے nobody has right to deny to give the vote ٹھیک ہے تو وہاں پہ کسی آپ منا نہیں کر سکتے ہو نیچ کوشن پر چلتے ہیں نیچ سٹیٹمنٹ ریگارڈن نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن فور چائلڈ چیلڈرن ٹھیک ہے تو نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن آف چائلڈ رائیٹس کی اوپر دو سٹیٹمنٹ ہے بتانا کون سی سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے فرسٹ ہے اٹھا سٹیٹری بارڈی اسٹیبلش اندر دا پروٹیکشن آف چلڈرن فرم سیکشوال افنس ایکٹ جس کو پوس کو کہا جاتا ہے دو ہزار بارہ کی ایک سٹیٹری بارڈی جس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا پروٹیکشن آف چلڈرن فرم سیکشوال افنس ایکٹ دو ہزار بارہ کے تحت سیکنڈ اتھا کمیشن میں انکوائر انٹو کمپلینٹ انٹیک سو موٹو نوتیس آف میٹر ریلیٹن ٹو ڈیپریویشن اینڈ وائلیشن آف چائلڈ رائیٹس کی اگر کمیشن اس میں ایک شو موٹو ایکشن لے سکتا ہے کہ اگر کوئی میٹر ڈیپریویشن اور وائلیشن آف چائلڈ سے ریلیٹڈ ہو کہ اگر کسی نے چائلڈ کے ساتھ افرطہ کی ہے اور ان کے ساتھ کچھ ڈیپریویشن مطلب کچھ پرابلم ان کے ساتھ کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے بار بار ان کو پرسان کر رہا ہے تو وہاں پہ کیا ہے اس کے اندر شو موٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے تو کون سی سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے اپشن اے وان آن لی اپشن بی ٹو آن لی اپشن سی وان ان ٹو ایکشن ڈی نن آف دے باب سو ویڈیو کو پاوز کر کے انسر دیجئے پھر ڈیسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں شلو دیکھ رہے تھے رائٹ آنسر آہی اپنی آنسر سوچ دیا ہوگا سب سے پہلے فرس اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں کی کیا ہے کہ سٹیٹری بارڈی ہے جس کو پاکسو جو ایکٹ دو ہزار بارہ کے اندر سٹیٹس کیا گیا سب سے پہلے دیکھیں یہ سٹیٹری بارڈی ہے بلکل کرت دیا گیا اور اس کو پاکسو ایکٹ کے اندر رکھا گیا یہ بھی بلکل کرت ہے لیکن یہ دو ہزار بارہ کا نہیں ہے 2005 ٹھیک ہے جو ایک نمبر 2005 ہے اس کے اندر اس کو رکھا گیا تو پہلی سٹیمنٹ آپ کی کیا ہو جاتی ہے انکریکٹ سیکنڈ کیا اس کے اندر شو موٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے دیکھیں شو موٹو سب سے پہلے آپ کو پتا ہوں کہ شو موٹو ایکشن ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے شو موٹو ایکشن وہ ہوتا ہے جہاں پہ جب کوئی گورنمنٹ آثورٹی ہوتی ہے وہ بینہ کسی کو نوٹس دیئے اس پر ڈائریکٹ ڈائریکٹ ایکشن لیتی ہے ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے شو موٹو ایکشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو ہوتی ہے جو آپ کا ncpcr ہوتی ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ یہ شو موٹو ایکشن لے اگر کسی چائل کے ساتھ وائلیشن ہوا ہے اور ان کے ساتھ کسی پریغا کا ڈائریکٹ 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 آنسر آپ کا اوپشن بھی ہو جاتا ہے تو بی ڈائریکٹ آنسر ٹھیک ہے کچھ اور چیزیں سمجھ لیتے ہیں اس کے بارے میں کہ سیٹمنٹ جو ہماری کرتے ہیں کہ جہاں پہ شو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے سب سے میں امپورٹن چیز وہی ہے کہ یہاں پہ کون کون سی جگہ ہوتی جہاں پہ شو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے سب سے پہلے کہ اگر deprivation of violation of child کا تو لیا جاتا ہے non implementation law providing for protection and development of child کہ اگر development of children کا کوئی بھی protection protection اگر جو ان کا ہے ٹھیک ہے ان میں کوئی بھی non implementation دیکھا جاتا تو وہاں شو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں non compliance policy decision guidance of instruction aim at mitigating hardship to and ensuring welfare of the children and to provide relief to such children کی اگر کسی پرکار کا non compliance policy دیکھی جاتی ہے decision کے سمیں ٹھیک ہے guidelines جو guidelines instruction دی جاتی ہے اگر ان کا mitigation اچھے طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان سبھی چیزوں کا اگر ان لنگن کرنے پہ ٹھیک ہے ڈے صور بے کرنے پہ یہاں پہ شو موٹو ایکشن government لے سکتی ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ جو ncpcr ہے اس میں جو also monitor کرتی ہے implementation protection of children from sexual offenses post کو ایڈ ہو جبارہ دیکھیں دو ہزار بارہ ایکٹ کو دیکھتے تو ضرور ہے لیکن اس کے تحت establish نہیں کی گئی اس لیے ٹھیک ہے یاد رکھے گا اس کو establish کیا گیا تھا آپ کا جو یہ آپ کا statutory body اندر commission for protection of child right ٹھیک ہے اس کو cpcr act 2005 کے تحت اس کو establish کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ جو پاسکو کے اندر اس کو establish کیا گیا ہے تو یہ دو پاسکو ایڈ دو ہزار بارہ کے اندر یہ غلط دیا گیا ہے اس کو establish cpcr مطلب commission for protection of child right 2005 کے تحت اس کو رکھا گیا ہے بٹ یہ جو working کرتی ہے اس میں یہ کیا کرتی ہے جو پاسکو ایڈ دو ہزار بارہ ہے ان کے جو بھی offences ہے ان کو بھی ان کی بھی جانچ کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ministry of women and child development کے آتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی بھی laws implement کرنا ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ بھی help کرتا ہے اور according to supreme court یہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 0 سے 18 تک کی age ٹھیک ہے مطلب 0 سے 18 تک کی age کو کس category میں رکھا گیا ہے 0 سے 18 تک کی age والے بچوں کو child کی category میں رکھا گیا اگر ان کے ساتھ کوئی offences ہوتا ہے تو وہاں پہ سخت کارواہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے نیچ پہ چلتے ہیں आए नیچٹ वेर एज धावला शिद्ध हाइड्रो एलेक्रिक लोकेटट तो हाइड यह आपका धाईलो से हाइड्रो एलेक्रिक प्रोजेक्ट है यह कहां पर लोकेट करता है ठीक है option a हिमाचल प्रदेश option b सिक किम option c हर्याना and option d उत्तर प्रदेश सो वीडियो को पॉस करिए answer दीजे फिर discuss करते हैं इसके बारे में कि चलिए आयोप अपने answer सूर्च लियोगा दिखले से right answer क्या इसका जो यह आपको option a ठीक है option a हिमाचल प्रदेश इस और राइट अंसर एक सेकंड है ठीक है ए विल भी और राइट आंसर कुछ और चीजों को समझते हैं देखे यूजिन गवर्मेंट है रिसेंट्ली अप्रूबल दिया है कि अदर कि जो चालू किया जाएगा और यह रन करेगा रिवर्श जो है रिवर ब्यास रिवर्श के उपर जिसमें कॉंक्रीट ग्रैविटी डेम को तयार किया जाएगा यह डैम है यह क्रियेट करेगा ریزر وائر اباؤڈ ٹوئنٹی کلومیٹر ٹھیک ہے ٹوئنٹی کلومیٹر تک ریزر وائر کرے گا جس کے اندر جو پروڈیکٹ ہے اس بینگ اس پروجیٹ کو جو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اس کو ساتولہ جل ویدد نگم لیمٹیٹ ٹھیک ہے ساتولہ جل ویدد نگم لیمٹیٹ کو دورہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا تو یہ ایمپورٹن چیزیں اس کو یاد رکھیں سب سے پہلے پروڈیکٹ کا نام ہم یاد رکھنا جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ نام کیا ہے اس کا نام ہے آپ کا ڈھولاشدھ ہائیڈرو پروڈیکٹ مطلب ہائیڈرو الیکٹرک پروڈیکٹ جو ہیمانچر پر دیسے ریلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نیاج کچھل پر چلتے ہیں چلیس کوشن ہے دو سٹیٹمنٹ ہے بتانا کونسی سٹیٹمنٹ کرٹ ہے انڈیا has declared that its carbon emission will peak before the ay 2050 کی انڈیا نے یہ declared کر دیا ہے کہ اس کا جو carbon emission ہوگا twitch 2030 تک بہت زیادہ point پر رہے گا مطلب ہم سے highest ہو جائے گا Second is powerful chains��feel carbon net zero emission by the year 2060 China کا کو اپنا carbon carbon emission abroad 0 کرنا ہے 2060 تک ٹھیک ہے 2060 تک اس کو کیا کرنا اپنا کاربان ایمیشن اس کو 0 کرنا یہ اس کا ایم ہے تو کون سیٹمنٹ کریکٹ ہے اوپشن ای ون آن لی اوپشن بی ٹو آن لی اوپشن سی ون این ٹو این اوپشن ڈی نان آب دائب ویڈیو کو پاوز کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں جب چلو دیکھ لیتے رائٹ آنسر کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے فرس میں کو دیکھتے ہیں کہ کیا انڈیا نے اس طریقے کی سٹیٹمنٹ دی اس نے ڈیکلیر کر دیا ہے کہ 2030 تک اس کا جو ایمیشن وہ پیک پہ ہو جائے گا یہ غلط ہے انڈیا نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ اس کا جو ایمیشن 2030 تک بلکل پیک پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو چائنا کا ایم ہے یہ 2060 تک اپنا جو کاربان کا ایمیشن ہے اس کو نیٹ جیرو ایمیشن پہ لانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل کریٹ دی ہوئی ہے تو سیکنڈ ایمیشن آپ کی ڈیکھیں جو انڈیا نے ایسا کچھ بھی ڈیکلیرشن نہیں کیا کہ جو اس کا ڈیکیر ہوگا یہ کاربان ایمیشن کا 2030 ہوگا بلکہ انڈیا اس کا پلیج ہے کہ انڈر دا پیریس ایگریمنٹ ٹھیک ہے جو پارس ایگریمنٹ کا انڈیا جو پارٹ ہے اس کے تحت اس کو ریڈیوز کرنا جو ایمیشن انٹینسٹی آف جی ڈی پی بائی 33 پرسنٹ 35 پرسنٹ 2030 بلو ٹو جو 2005 کا جو لیول تھا اس سے اور نیچے جانا 2030 تک جو 33 35 پرسنٹ کو کیا کرنا ہے کاربان ایمیشن کو کم کرنا یہ انڈیا کا کیا ہے انٹینسی فائی ایم ہے اس کو ریڈیوز کرنے کا انہوں نے پلان بنایا ہے ساتھ ساتھ کی تو انکریز کرنا شیئر آف نون فوشل بیسٹ اینرڈی ریسورس کی نون فوشل سے بے جس میں فوشل فیولز کا یوز نہیں کہہ جاتا ہے ان ریسورس کو زیادہ یوز کرنا ہے تاکہ 40% آف انسٹال تک جو ہیلپ کرے گا ٹرانسور کرنے میں ٹیکنالوجی اور لو کسٹ انٹرنیشنال فائننس انکلوڈنگ فرم گرین کلائمیٹ فنڈ جو جی سی ایس کب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فورا ڈیولپمنٹ آف ایلیکٹری سٹی ایز ویلس فورا کلائمیٹ ٹھیک ہے تو ان سبھی کیا ہے یہ انڈیا نے ٹرائی کیا ہے کہ وہ نون فوسل ویسٹ ریسورس کو کم یوز کرے گا دیکھیں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم بلکل کول کا یوز کرنا بند کر دیں گے ٹھیک ہے بلکل فوسلس فیلز کے یوز کرنا بند کر دیں گے بٹ ایسا نہیں ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر کم دھیان دے رہے ہیں ان چیزوں کے جگہ جو ہمارا سولر اوٹ جا ہے ٹھیک ہے جو ہماری وینڈ وینڈ انرجی ان سبھی چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں بکوز ڈے آر نوٹا ٹھیک ہے یہ کوئی ایسی مطلب اس پرکار کی انرجی نہیں جو ایک بار اگر چلی گئی تو وہ واپس ہم اس کو واپس سے اسٹور نہیں کر سکتے واپس سے انسٹال نہیں کر سکتے ہیں تو جو فوسلز ہوتے ہیں تو یہ ون ٹائمر ہوتے ہیں کہ اگر ایک بار ان کا پورا ایکسپلائٹیشن ہو گیا تو یہ واپس سے ہم اس کو کیا کر سکتے واپس سے انسٹالمنٹ کا نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس لیے کیا ہے کہ انڈیا نون فوسلز بے بیس چیزوں کے اوپر زیادہ ورک کر رہا ہے اور جو چائنہ چائنہ کے ایم ٹوئنٹی سکسی تک اس کو نیٹ جیرو ایمیشن پر کرنا اس کا ایم ہے اور چائنہ جو کاربن ایمیشن ہے یہ ویل پیک بیفور ٹوئنٹی تھرٹی یہ بلکہ چائنہ کی اوپر سٹیٹمنٹ ہے کہ چائنہ کا جو کاربن ایمیشن ہے پیک بھی ہو جائے گا ٹوئنٹی تھرٹی کے پہلے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا نیچ پر چلتے ہیں نیچ ٹریکن سوڈا فالنگ سٹیٹمنٹ ریگارڈنگ چار دھام پر یوجنا چار دھام پر یوجنا کیا ہے اس کے اوپر دو سٹیٹمنٹ ہے بتانا کون سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے فرسٹ ہے پروجیکٹ انڈر اٹلائے و دن دا سٹیٹ آف اتراخند آنلی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پورا سٹیٹ آف اتراخندے کے اندر کے والا آتا ہے سیکنڈ ہے بورڈر روڈ آرگنیزیشن ایز ایکزیکیوٹیوٹیو دا کمپریٹ پروجیکٹ بائی ایٹسیل کیس میں جو بورڈر روڈ آرگنیزیشن ہے اس میں جو ایکزیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہ کیول بی آر او ہے مطلب بورڈر روڈ آرگنیزیشن ہے کیول ठیک ہے تو کون pass correct है option a1 only option b2 only option c1 and 2 and option d non of the above वیڈیو کو pause करकے answer दीजें फिर discuss करते हैं इसके बारे में इजनी चलिए चलिए दिख लेते right answer क्या सब से पहले first statement जो दिया कि क्या यह चार दहम परयोज़ना है कि अब خند جو اسی کے لیے رکھی گئی ہے اسی کے اندر یہ پورا فال کرے گا تو دیکھیں بلکل کرٹی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ کیا اس میں جو اس کی ایمپلیمنٹنگ ایجنسی ہے یہ کیبل بی آر او مطلب آرگنائزیشن ہے یہ غلط دیا ہوا ہے اس کے اندر جو ایجنسی تین ایجنسی ہیں تین ایجنسی ملکے اس کو کیا کریں گی اس کے اندر ورک کرتی تو رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر آپ کا آپشن سب سے پہلے جو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے والی تین ایجنسی ہیں اس میں سب سے پہلے بارڈ آرگنائزیشن ہے اس کے بعد آپ کا منسٹری آف روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائیوے آتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا اترکھن اسٹیٹ کا پی ڈیپارٹمنٹ آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل ہائیوے اور انفرسٹیٹ ڈیولپنٹ کارپوریشن لیمٹیڈ ہے جس کو این ایڈی سیل کہتے ہیں وہ اس کی ایمپلیمنٹنگ ایجنسی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بارے میں ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کو آپ یاد رکھیں اور چار دھام جو نیشنل ہائیوے یہ کنیکٹنگ کنیکٹیوٹی پروگرام ہے جو کمپرائز کرتا ہے پروجیکٹ آف ایمپرویمنٹ کے لیے ڈیولپنٹ کرنے کے لیے 889 کلومیٹر لیندھ کا جو نیشنل ہائیوے لیڈنگ جو لیڈ کرے گا یمنوتری دھام گنگوتری دھام کدارنات دھام بدرینات دھام ٹھیک ہے یہ جو آپ کے چار دھام ہے انہی کو کیا کرے گا پورے گو کنیکٹنگ لنک پروائیڈ کرائے گا اور یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ کیول اترہ کھنڈ کے اوپر آتا ہے تو یہ میں سمجھنا کہ ہوتے ہیں تو کچھ کیسے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ رانگ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی نیچ جب چلتے ہیں چے بنیچ پر چلتے ہیں پر اینڈیا تارگیو ڈیو ٹھیک ہوتی ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے ان میں سے کس انفیلیشن ڈیکس کو اپشن ایک کنزیومر پرائس انڈیکس پروجیکٹ اپشن بی کنزیومر پرائس انڈیکس کمبائنے اپشن سی پرائس انڈیکس دی کنزیومر پرائس کنزیومر فوڈ پرائز انڈیکس سی ایف پی آئی سو کون سی سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے آپشن جو آپ کے آپشن دیئے ہیں ان کو ویڈیو کو پاوز کر کے آنسر دیجئے پھر ڈسکس کرتے ہیں چلے دیکھ لیتے رائٹ آنسر کیا ہے ٹھیک ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن اے سوری آپشن اے نہیں ہے آپشن بی مطلب کنزیومر پرائز انڈیکس کمبائنڈ جہاں پہ رورل کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اربان کو بھی دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپشن بھی آپ کا کریکٹ آنسر ہے کہ جو ریزر بینک آف اینڈیا اس کی جو منٹری پولیسی ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشن انڈیکس ہوتا ہے وہاں پہ سی پی آئی مطلب کنزیومر پرائز انڈیکس کو رکھا جاتا ہے نا کی ہول سی پی آئی سینڈیکس کو رکھا جاتا ہوتی ہے یہ یوز کرتے ہیں انفلیشن ٹارگٹنگ انڈیکس کے لیے ٹھیک ہے تو جو سی پی آئی ہے اس کو این ایس او بھی یوز کرتا ہے اور مینسٹی آف ایسٹیٹس انڈ پروگرام ایمپلیمنٹیشن یہ بھی اس کو یوز کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ونس این ایوری فائی فیئر جو ایمپورٹن چیز ہے جو سینٹل گورنمنٹ شیل ہے یہ مطلب آر بی آئی ایک جو 1934 ہے اس کے اقوارڈنگ جو سینٹل سینٹل گورنمنٹ ہے جب انہوں نے 2016 میں ایمینڈمنٹ کیا تھا کی کنسلٹیشن ویڈ دا بینک کی بینک کے ساتھ جو بھی کنسلٹیشن کی جائے گی اور determination کیا جائے گا انفلیشن ٹارگٹ کی اوپر ان ٹرم سو کنزیومر پرائس انڈیکس وہ سبھی چیزیں کس میں ہوں گا کنزیومر پرائس انڈیکس کی اوپر ہوگا اور اس کو ونس ایوری فائی فیئر کی ہر پانچ سال میں ایک بار اس کے بارے میں ساری کنسلٹیشن کی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اپر دو سٹیپنٹ ہے بتانا کون سٹیپنٹ کریکٹ ہے فرسٹ ہے اٹرل ٹرنل کنیکٹ سولانگ ویلی نیر ٹھیک ہے جو اٹرل ٹرنگ ہے یہ دیکھیں یہ سٹیپنٹ آئی ٹھنگ یہاں پر تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی ہے یہ جو سیکنڈ آپ کو یہاں پر دیا ہے نا یہ ادھر پر دیا ہے ٹھیک ہے یہ اٹرل ٹرنل کنیکٹ کرتی ہے شلونگ ویلی نیر منالی ٹو ششو ان لاہول اینڈ اس پر تھی چیزوں کو یہ اٹرل ٹرنل کنیکٹ کرتی ہے سوڑنگ ویلی کو ٹھیک ہے جو نیر ہے منالی کے اور وہاں سے جو سیشو ان لاہول اور اس پر تھی ڈسٹک ان سبھی چیزوں کو یہ اٹرل ٹرنل کنیکٹ کرتی ہے سیکنڈ اٹس کنسٹرکٹڈ انڈر پیر پنجال رینج کی اس کو پیر پنجال رینج کے اندر کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کون سٹیٹن کریکٹ ہے اپشن اے وان ویڈیو کو پاوز کر کے انسر دیجئے پھر ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں چلو دیکھ لیتے ہیں رائٹ آنسر کیا دے گا سب سے پہلے یہ اٹرل ٹرنل ہے نا یہاں پہ جو آپ کا جو کنیکٹی لنک یہاں پہ دی گئی کی منالی ٹو شیسو سے لے کے اس پر تھی دسٹک کو کنیکٹ کرے گی جو سولانگ ویلی کے اندر آتا ہے بلکل دیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پیر پنجال رینج میں جو کنسٹرکٹ یہ بھی بلکل کریٹ دیا ہے تو رائٹ آنسر آپ کا اپشن سی ہے اپشن سی رائٹ آنسر ٹھیک ہے کچھ اور چیز کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ سب سے اٹرل ٹرنل ہے یہ ہیماچل پردیز کا جو روہ تانگ والا ایریہ ہے وہاں سے سولانگ ویلی کو نیر منالی ٹو شیسو سے لے کے لا حال اس پر تھی دسٹک کرے گی جو ہم نے ابھی پڑا اور ساتھ ساتھ اس کو پیر پنجال رینج میں کنسٹرکٹ جو نائن کلومیٹر لانگ اس کو کہا جا رہا ہے کہ نو کلومیٹر کی ایک لمبی ٹرنگ یہ بنائی جا رہی ہے اور ایک سکنڈ ساتھ ساتھ اس بھی نیم آفٹر فورمر پی ایم اٹل بیہاری باچ پر جس کا نام فورمر جو پی ایم تے اٹل بیہاری باچ پر ان کے نام پر رکھا گیا ہے اور اس کو ورلڈ کی لانگیسٹ ہائیوی ٹرنل ہائیوی ٹرنل کہا جا رہا ہے مطلب دس ہزار فیٹ اور اگر آپ اس کو میٹر میں کنور کرتے ہیں تو تین ہزار میٹر کی اچھائی پر بننے والی یہ دنیا کی سب سے لانگیسٹ ہائیسٹ ہائیوی ٹرنل ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا نام یاد رکھے گا جس ٹھیک ہے اس کو اٹل ٹرنل کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ اس کے بارے میں ایمپورٹن چیز ہے آپ یہاں پر اس کو یاد رکھیں کہ نیچ پر چلتے ہیں نیچ کومشن آج کا انتیم کوششن ہے بھونگو ساغر ٹیکسپلیس بھونڈ ہائے ऐنڈیا ویچ کنٹری کے جو عبیل ٹھیکسپلیس کنٹری کے جو بھونڈکسپلیس کنٹری کے بیچ بھونڈیا ہے یہ کس کے بیچ ہوئی ہے بنگلہ دیش اپسٹن بی مالدیو اپسٹن ڈو نیشن آفشن ڈ آسٹریلیا تو ویڈیو کو پاؤس کر کے آنسر دیجئے پھر بات کرتے ہیں اس کے بارے میں چلو دیکھ لیتے رائٹ آنسر کیا ہے اپنے آنسر سوچ لیا ہوگا اس کا جو رائٹ آنسر یہ آپ کا اپشن اے بانگلہ دیش ہے تو بانگلہ دیش کے ساتھ یہ بونگو ساگر انڈیا اور بانگلہ دیش کے بیچ ابھی ہیلڈ ہوئی ہے بائلیٹر نیول ایکسسائز ہے ٹھیک ہے تو یہی اس کے بارے میں امپورٹن چیزیں ہیں یہ بانگلہ دیش اور آپ کی انڈیا کے بیچ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے آج کے 10 سمجھ میں آگیا ہوگا جو بھی ڈاؤٹ ہوتا کو کومنٹ باکس میں جرور بتائے گا جتنا بھی سکور آیا ہو کومنٹ باکس میں جرور لکھے گا تاکہ آپ بھی اپنے آپ کو انیلائز کر سکیں کہ آخر آپ کا سکور کتنا اچھا چل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اکورڈنگ ہی پریپریشن کرنا ہے کوشش کریں جہاں پہ آپ کو پرابلم دے رہی ہے دیکھ رہی ہے ان ڈاؤٹس کو کلیر کریے وہاں پہ ایمپرویمنٹ لانے کی کوشش کریے ادھروائز کیا ہوگا وہاں پہ اگر آپ ایک بار سٹک ہوگئے تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اور پھر آپ اگر اس کوششن کو چھوڑیے گا مت دیکھ کوشش کریں چھوڑیے مت اس کوششن کو ترنت اینالائز کر کے وہیں پس کا آنسر لے لیجیے کر ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹھے سبجیٹ اچھی طریقے سے ملتی رہے چلے thank you for watching have a good day